موسیقی 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 ان کو دیکھو آپ ہی کی طرف رہے تھے نہیں یہ آپ کام خراب مت کریں وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے یہ آشاللہ کٹن مائی نہ بنیں وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے مو آپ کا ہے لیکن آپ کوشش نہ کریں پھپے کٹن بننے کی وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے آشاللہ کیا کانٹراس راجہ صاحب آپ نے پہنا ہے بندہ تو انچ پیڑا مارے بلیک کے اوپر آپ نے یہ کون سا کلر ڈالا ہوا ہے یہ سلیم صاحب تو انہوں نظر نہیں آرہا گرین 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 بندہ جی کوئی کھر نہیں خیر ہے آٹسٹا کچھ بھی پاسکتا ہے اے دیکھو بلیک تے پھولدار نہیں بڑھے ہویا ہاں وہ شنٹ پھول ہے گلاب تا پھول ہے ہاں گلاب تا پھول ہے گلاب تا پھول جتنے ان کے پھول ہیں گلدستہ ہیں وہ وہ جو گلاب کا پھول ہے اس کی گلکند بنتی ہے اے دی گریس باندھی ہے اور یہ وہ گلاب کا پھول ہیں جو محبوب نے دیا ہوتا ہے بچپن میں اور کتاب میں پڑا پڑا سڑ جاتا ہے آئے 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 اور واقعی بڑا جاتا ہے اے میری گال کرتا ہے آپ جو بھی سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے جیسے سوکے ہوئے پھول کتابوں میں میری آہا آہا چلو میرا اگزاتی جیس و آلے سمجھو ہاسے کے ڈش پلیز ذرا سہی جواب دینا ہے وہ تھے ٹھیک ہے کہ تسی کھڑا اچھا فلانگ پڑایا ہے اے میرے نل کی ظلم دیتا ہے یہ تینوں سزا ہے جنہی تم باہر لیٹا ہے لے میں نے سزا کو ہور دے دیوں کہ ڈبل کالے پانی دی دے دی 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 یا رسی بھی فلکارا میں کہا تنہی لاتیں دلدی بڑتی ہیں اور شکر کر تینوں راپنے کے پیدے دینا ہے اچھا یہ لاتیں بڑتے دے دا نہیں ہے لاتیں کپڑا رہا ہے حاشا نے ذکر کیا کہ ان کو تو سپیشل ریکویسٹ میں کیوں ہم نے بنایا ہے مجھا یہ تھی کہ جب ہم یہ ارگنیز کر رہے تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی سہت ٹھیک نہیں ہے پھر پتہ لگا کہ سہت ٹھیک ہو ہوئی ہے انہوں نے جائن کیا ہے ٹھیک جب انہوں نے جائن کرنے کا سنا تو میں نے یہ سوچا کہ اس طرح ان سے ملکات بھی ہو جائے گی اور یہ دوبارہ فیل میں زندہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں بھی موقع ملے گا اور اس کے بعد آپ کامران بھائی ایوب مرزا صاحب کا بھی بتا دیں ایوب مرزا صاحب کا آپ نے یوٹیوب چینل پر کچھ ان کے حالات جی ہاں جی ہاں میں نے سونا تھا میں نے وہ سننے کے بعد میں وہ ذکر میں نے سوچا کہ ان کو بھی ہم ضرور دعوتیں گے ماشاءاللہ یہ بالکل تانپتہ ہے یہ کوئی ادھارا کھوڑ رہنے جتے سروں لنگڑیاں نہیں مدد کرنے نہیں اس میں کوئی شاکر میرا بھی کوئی تانپتہ ہے کسی نے بھی سادہ مسئلہ ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے باجردہ بھی کتے تانو بھی گئے میں کھوڑیاں نے جانا لابیانا جانا لابیانا آگے راجل صاحب دہ بھی تانپتہ لگے ایک پینڈی بلکل ہوتے پکوڑے بیجھ گئے ان کے لئے آگے الیکشن آنے والے ہیں تو بریانی کی پلیٹ ہے ہم نے اس کی سیدھ کو دیکھتے ہوئے ہیں علیدہ کر گر ایک بات باجر بھائی میں نے دوکٹر نے چول منا کی تے نہیں تسی چول کھانے نہیں میری جان پلیٹ دی سیڑتے پیر راکھے نا کیوں جنال چکنے رہے دوکٹر نے دوکٹر نے یہ منا کی تے اور نے کہا کھلے آنے کھانے مرنہ بیا کے کھانے کامران صاحب آپ نے لکی صاحب کو اس لئے بلائیا تھا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ کوئی پچھتاوہ تو نہیں ہو رہا آپ کو ٹکھیں ہر معاملے میں شروع شروع میں کبھی کبھی پچھتاوہ ہوتا ہے بعد میں انسان آتی ہو جانا نہیں جیسے آپ آٹس گلا رہے ہیں پچھت اسی نا ایک امرجنسی وارڈ ہوئی ملا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں یہ کھنے کھنے ہونا جا یہ کہ کہ کھانے کھانے کھڑا ہے وہ سبو مارنوں لے گئے تے اسی رہے ہیں انہی منجیتے پہ ہیں ساتھا کوئی ہاتھ نہیں برحال یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ ہیں سلیم صاحب آج کل مسروفیت کیا ہے مسروفیت بہت ٹائٹ ہے جی شڑول بڑا بطلب کے شو بھی ہے ہمارا ای آروائی پہ بھی کر رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بھی پرائیویٹ شو بھی ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں تیٹر بھی کر لیتے ہیں بس ایسے ہی زندگی چڑھ رہی ہے مسروفیت کی رائے صاحب کیسا لگ رہا ہے لاہور کے آٹس میں پرفارم کرنا اور اسلامباد کو یہ نمائدی کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسلامباد میں یہ تو کیپٹل سے آئے اسی دیلی گالدہ چھتی جو وہاں بھی نہیں دے رہے سارے وزیر دے دے واقف نے بڑی خوشی ہو رہی اکاشا جی آپ کو ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے شروع کیے وہ دیکھے واجد خان بڑا نام ہے ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے ان سے دوسری ان سے محبت اور ایوم مرزا صاحب وہ ہمارے سب کے سینئر ہیں جی ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں بہرل اکاشا آپ کا کام دیکھا جی اور ریلی امپریسٹ کہ آپ آپ نے پچھلے چند سالوں میں جس تیزی سے ترکے کی ہے لیکن آپ کو یہ چند سال نظر آتے ہیں لیکن پچھے اکاشا نے بہت محنت کی ہے یہی میں کہنا لگا تھا کہ کتنے اور سال ہیں جو ہمیں نظر نہیں آرہے ٹی وی کے علاوہ اس فیلڈ میں محنت نہیں کی تھی ویسے تو سٹرگل اور ہارڈ ورک چلتی رہی ہے مزدوریاں کرتے رہے ہیں مزدوری ہے آج بھی مزدوری ہے مطلب آئی وز سو ہارڈ ورکنگ کہ میں کیچپ بیچا کرتی تھی اور ایکٹیویٹیز کرتی تھی روڈ شوز کیا کرتی تھی ٹیسٹنگ جیسے کرواتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو پچھلے تین سے چار سال میرے گزریں وہ الحمدللہ بہت تیزی سے اللہ تعالی نے منزلیں پاہ کرواتے ہیں ایک ریکویسٹ ہے جی سلیم صاحب کو تو ہم نے سنا گاتے ہوئے اور کسی نے بتایا کہ آپ ایکچولی گاتی ہیں مطلب دو فان ہے ایک تو گاتے بہت اچھے ہیں اور جو ترکی سے ڈرامی آتے ان کی ڈبنگ کرتی وہ روب آپ نے نہیں دیکھا ہے ٹیسرا بھی بتایا کہ بہت اچھی ممک آرڈسٹ بھی ہیں آپ تو وہ تو ابھی ابھی بنا دیا کسی نے تین مہینے پہلے چلے ریمزایا نہیں کرتے کچھ سنائیے پھر اپنے اور کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوکنگ کا حوالہ دے کے آپ کچھ کھانے کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے نہیں وہ تو آپ نے کچھپ کا بتا دی اچھا کچھپ دی تسی گلدہ سی انفرمیشن دے ہو کچھپ دے ہم سڑیا سموسہ کھاتا جا سکتے ہیں ہاں اگر تھوڑی دیر تو پیرا دیتا ہے سنائیے پلیس موسیقا ہاں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہاں 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 بہتن مقاشا آپ نے اتنی خوبصورت آواز میں گانا سنایا اب میں یہ بھی تاروک کرواؤں گا کہ ایوب مرزا صاحب بہت سوریلے آرڈسٹ ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سوریلی آواز میں بھابی کی کوئی بات سنایا اچھا چلے رہے ہیں نہیں نہیں بیٹھو آج ہی آل کیا میں پہلے کامجب میں پہلے تاروک کروی کہا میں کہا رہا 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 ہوں تمہارا خوددار آدمی ہے واقعی بڑا خوددار آدمی ہے چلا ہے ان پر ابھی نو لے آئے گا سنایا گی بہت اچھا گاتیں مرزا صاحب اور پندہ جا کے کہنے جی میں مہندی حسندہ صادرہ ہوں اچھا ویسے آپ ایک پنجابی کا گیت گاتیں ہیں سنایے ذرا ایک دو جگہ ٹی وی پرگرامز میں نے سنایا بیری نائس اس تردے میں جب تک سوڑا چی ملک صاحب آپ کہتے ہیں تو آپ کا موام رہس کا موامες یہ کہتے نہیں سناؤنا پہ نا پہنے پیادا ہے ابھی کوشیر واہ نہیں پائیے لوگی حلو پچھوکتے ہیں نے کہدے ہیں چاہی چکنے جی توی جگوی آج دیکھم چلی سک چلیس گنا سناؤں ہے گنا سناں گے نی میں خواب ویچ ویکھےا تین نی میں خواب ویچ ویکھےا تین تیرا بن کے میں لے گئے ہوتا ہوں میں جد تیرے نہ ملائے میں خوابہ وچھ دیکھے ہوتا ہوں مہنی بہت ہے جان میری نور روگ نہ لائیں تاڑیاں مطلب ہوندہ ختم ہو گیا اور آپ کے جان کو اور کتنے روگ لگیں گے ایچی تھی آپ نہیں لگا گیا لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے میں خوابہ نہیں رکھے تھے مرے ملکی حالات میں تو کی دیکھن میں آپ نے بچے بے نہیں تو تسی اکے کی کیا انگوٹھے بن کے تو لائے گیا میں نور نہیں چونہ کیسی ہو میں اسے ملزولی تا ٹائم ہوتا خانسا میں جناہ درہتا ہے لکی دیر لکی دیر بھی اپنی وائف نو کہندہ میں تیرے خواب میں چاؤنا اگو پاپی ساڑی کہتی نہیں میں مرشدہ کو اللہ تبیید لے آیا لکی دی بی بی دیرنال بہت پیار کر دی اچھا اللہ کہنی تو خوابہ جا 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 کر ویسے نہ آیا ہر سیدھا نہیں پریشان ہو ہی دیر سے گلت ہو ملک صاحب یہ میری بات ہو رہی ہے نہیں پاپی دی گلت ہو رہی ہے لکی آپ کی آج کل تبیید کیسی ہے یہ ٹھیک ہے اللہ شوگر 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 تڑی ٹھیک ہے شوگر ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کلیم ہاں ہاں کامران صاحب اس لئے کنفرم کر رہے ہیں کہ بھی پہلا اپیسوڈ یہ ٹھیک سے واپس پہ رہے ہیں نہیں ہمارا یہ بڑا مطلب ہے ایکٹیب فنکار ہے جو اسٹیج پہ بڑی انرجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کا ڈانس پہ اچھا ہے لیکن اسے نچڑ نہ لہا پہ دیکھیں ان کی لائنز کم ہوتی ہیں لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے یعنی جو بھی بات ہوگی تو آپ ان کو دیکھ کے ہسیں گے ضرور کوئی بات اسی کریں گے کہ آپ ہسے بغیرہ نہیں سکتے اور سلیم صاحب نے جو کہا ہے کہ ان کا ڈانس اتنا اچھا ہے یہ زیادہ ڈانس کرتے ہیں گلیوں میں راؤنڈ لیندر ہے نا کودا فرنار لکی جاندہ سیٹ ڈانس اللہ صاحب ہر پھول کی اپنی خشبو ہے ہر آٹس کا اپنا انداز ہے آپ قریب بیٹھے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہوں گے لیکن ارے واہ ایوی ملے کیجئے اچھے ٹائمیں گے اچھا بات درسلی یہ ہے دیکھیں حضرات اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں واجد خان کو پچھلے دس سال سے میں دیکھ رہا ہوں واجد کیا راز ہے یہ اس کامیابی کا اور جو ورسٹائل آپ طرح کی کامیڈی کرتے ہیں ہر رول میں ججتے ہیں اور ابھی آپ کا ہم نے پبلک ڈیمانڈ بھی دیکھا میں نے اور میں نے دیکھا جس بھرپور انداز ہے یہ انرجی کہاں سے آتی ہے اور یہ کمیٹمنٹ کیسے ہے یہ انرجی تو گاڈ گفٹ ہے اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے سینئرز کی عزت کرتا ہوں جیسے اسریم صاحب میرے استاد ہیں بڑے بھائی ہیں ہمیشہ خدمت کی سب کی تو یہ بس دعا کا سلسلہ ہے یہ دعاوں کا سلسلہ ہے میری خود میں تو کوئی ناوقات ہے نہ ہی کوئی ناوقات ہے سمجھئے کیا کہ اس کو پوٹنچل ہے کہ میں اچھا کر سکتا ہوں لیکن آپ کے اندر پوٹنچل ہے اللہ کا بڑا کرم ہے یہ اللہ کے کرم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری بات یاد رکھی کہ ماں باپ کی دعائیں اور جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا ملک صاحب ایک چھوٹی سی بات مجھے بھی یاد آگئی کہ اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے میری بات اچھی لگے تو کلیپ ضرور کیجئے گا اور اگر بری لگے تو ایڈیٹر کاٹ دینا زیادہ دے کٹر دے چانسے سے بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ماں جی کے پاؤں ضرور دبا دیں آئے آئے اور ماں پھر چاہے آپ کی اپنی ہو یا آپ کے بچوں کی کیا آپ نے میری طرف کیوں دیکھا ہے یہ پہلے دین ہی شو سے نکلنے ملی حرکت میں کہہ رہا ہے کل کی تھی کل کی تھی تو صد اکھنے زی راچے انہیں یہ راجہ ہونے کا ثبوت دینے نمتی بارال جی حاضرین اور ناظرین کو میں یہ بتاتا جاؤں یہ جو پروگرام ہے یہ ہے سیاست پہ حالات حاضرہ پہ ہمارے اور آپ کے مسائل پہ تو عوامی پروگرام ہے اس میں آپ کی شرکت کار خیر ہے ایک طرف تو کومیڈی نظر آئے گی لیکن اس کے پیچھے کاؤز ہوگا ہر کومیڈی کے پیچھے ایک میسج ہوگا یہ ایک اللہ کی طرف سے موقع ہے مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہوں ان لوگوں تک ہمارا میسج پہنچیں اور ان کے مسائل کو ہم ڈسکس کرسکیں آمین تو اس کے ساتھ ہی ناظرین سے میں اجاز چاہتا ہوں اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کومیڈی برائے اصلاح ہوتی ہے اگر ہم سے کوئی فکرہ ایسا آپ تک پہنچتا ہے تو اللہ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں جو ہم نے حالات کے ساتھ چلنا ہے جو ہوتا ہے مطلب جو چر رہا ہوتا ہے کرنسی میں تو وہی ہم بات کرتے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہوتا ہے تو برداشت کا کرنسی کو کرنٹ افیر کر لیں کرنٹ افیر کر لیں اور یہاں پہ میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ سلیم صاحب ڈر بھی جاتے ہیں نہیں نہیں سلیم صاحب کی بات کو میں فورے کر کے ہوں آج کل کے حالات میں بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں اور اس میں ابھی کل کے انٹرویو میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ شیخ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اور جس طرح انہوں نے پہنترہ بدلا ہے اور وہ تمام چیزیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے اور کومیڈی کا مقصد اصلاح ہے جیسے آپ نے کہا اس کا مقصد مزاک اڑانا نہیں ہے نہیں 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 جہاں جمہوریت میں ہر بندے کو حق ہوتا ہے کوئی بھی بات وہ کر سکتا ہے ان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے بالکل ملک صاحب مجھے اگر اجادت ہو تو میرے ساتھ فیملی بھی ہے یہ اگلے اپیسوڈ میں ہے ہمارے ساتھ راجہ صاحب اللہ توڑے راجہ صاحب اللہ توڑے چاہ پورے کرے لیکن امید 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 کیا ہوتا ہے اید ہر جگہ سے یاد رکھتا ہے میرے ساتھ فیملی مرزا صاحب ہر جگہ سے فیملی پول ہوں گے وہ پولن پولن جانا دے آٹھ بچے ہو گئے ناظرینی کہکو کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک ایشو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئی ہے اللہ